اسلام علیکم دوستو کریٹر سٹوڈیو کورس کلاس نمبر سکس میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج یہ کلاس میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی سب ٹائٹل کے حوالے سے سب ٹائٹل بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے سب ٹائٹل کسی بھی ویڈیو کو اٹھا سکتا ہے کسی بھی ویڈیو گرا سکتا ہے عمومی طور پر سب ٹائٹل سب سے زیادہ کام جب آتا ہے جب آپ کسی ایسی کنٹری میں آپ کی ویڈیو جائے وہ لینگویج نہیں ہے جو آپ نے جس لینگویج میں ویڈیو بنای ہے فار اگزامپل اردو میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اگر امریکہ میں بھی ویڈیو چلی جائے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن اگر وہ اس کو سب ٹائٹل پڑھ پڑھ کے دیکھیں گے تو ان کو ویڈیو کافی حد تک سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے ناظرین تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین کی طرف اس وقت ہم آ چکے ہم نے کمپیوٹر کے سکرین کی طرف اور ڈیچ بورڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہاں پہ ہم نہیں چاہیں گے اس جگہ پہ دیکھیں آپ کو سب ٹائٹل لکھ ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر دیں گے جیسے اس پہ کلک کر دیں گے تو تمام ویڈیوز آپ کے پاس آجیں گے جو اب تک آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں ساری کی ساری ویڈیوز آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے ناظرین ویڈیوز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اوپر کے تین بٹن کے بارے بتایا تھا ہوں بہت آسان چیزیں مشکل نہیں ہے ڈرافٹ اور پبلش ڈرافٹ سے مراد ہی ہوتی ہے ناظرین اے کرام جیسے آپ نے کوئی ایسا سب ٹائٹل ایڈ کیا ہوا ہے جو اس وقت آپ نہیں چاہ رہے کہ وہ اسے پبلش کریں آپ وہ آپ چاہ رہے کہ اس نے آپ نے لکھ تو لیا لیکن وہ سیو رہے ابھی لیکن آپ اس کو تھوڑی دیر بعد ایک دن دو دن باز کو ریویو کرنے کے بعد اسے پبلش کریں تو وہ ڈرافٹ میں آپ سیف کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ڈرافٹ میں وہ سیف رہے گا آپ اس کو ریویو کریں دو دن تین دن ایک ہفتہ جتنا ٹائم بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اسے پبلش کریں اسی طرح پبلش کے اندر وہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے وہ تمام سب ٹائٹل دسکرپشن ہوتا ہے جو آپ پبلش کر چکے ہیں آپ اس وقت میرے سارے پبلش ہوئے ہیں کوئی بھی ڈرافٹ میں نہیں ہے اس ویسے ڈرافٹ کھالی ہے اور پبلش کا کولم پورا میرے پاس فیل ہے کیونکہ سب کے سب ٹائٹل پبلش ہیں سب کے سب ٹائٹل پبلش ہیں سب کے سب ٹائٹل پبلش ہیں ٹھیک ہے ناظرین اے کرام میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ سب ٹائٹل بیسلک کہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ تیکھیں یہاں پہ لینگوچ کے نیچے ایک ایرو ہے یہاں پہ جیسی ایرو پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انگلیش ٹائٹل ڈسکرپشن لینگویج اور ہندی آٹومیٹک دیکھیں ناظرین جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ اردو میں بنائی تھی لیکن یوٹیوب پہ اردو کو ہندی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری جو لینگویج ہے وہ ہندی سے ملتی جلتی ہے it doesn't matter کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں انگلیش میں ڈسکرپشن اور ٹائٹل کی لینگویج ہے آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ میں اس کو کس طرح ایڈٹ کر سکتا ہوں یہ آٹومیٹک لینگویج کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں ہم جو ایڈیشنل لینگویج ہوتی ہیں اس کو چھیڑتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل اور ڈسکرپشن کے آگے پبلش لکھا اگر میں اس کو چیک کرنا چاہوں یہاں سے ایڈٹ کر کے تو یہ دیکھیں یہ تمام ٹائٹل اور تمام چیزیں آگئیں جو ہم نے اپنے ویڈیو اپلوڈ والی کلاس میں دیکھیں تھی تمام چیزیں ہم نے انپٹ کی تھی اگر میں سب ٹائٹل ایڈ کروں آپ کو یاد ہوگا میں نے سب ٹائٹل ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ سب ٹائٹل جو تھا ہمارا ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی لیکن اگر سب ٹائٹل ہم ایڈ کریں انگلیش کا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر دیکھیں میں آپ کو کلک کر کے دکھاؤں گا کہ سب ٹائٹل کیسے ایڈ ہو سکتا ہے جیسے ایڈ کر دیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو پہلے بہت اس کی نوہاو دے چکا ہوں یہ اپلوڈ فائل ہے اپلوڈ فائل بیسکلی کیا ہوتی ہے اگر آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر جو آپ نے سب ٹائٹل لگانا ہے اس کو ایک یوٹیوب کا سب ٹائٹل کا ایک فارمٹ اس کے تحت اگر رائٹ کر کے سب ٹائٹل میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آخر فارمٹ کیا ہوگا کیا ہے فارمٹ وہ تو فارمٹ میں انشاءاللہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ناظرین کرام یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فارمٹ ہے جس فارمٹ کو یوٹیوب سب ٹائٹل کے لئے ایکسپٹ کرتا ہے اس کو میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کا فارمٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ والی جو چیز ہے یہ گھنٹے شو کرتا ہے یہ منٹ شو کرتا ہے یہ سیکنڈ اور یہ فریمز شو کرتا ہے پھر کاما اس میں ڈالا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ ہی یہ چیز ہوتی ہے اب یہ ہے کیا آپ کو میں سمجھانے ہی کوشش کروں گا دیکھیں یہ جو ہے یہ زیرو زیرو ہے یہ یہ پورا زیرو زیرو ہے یہ بلکل اس ویڈیو کے شروع سے اور یہاں پہ دیکھیں اگلا کاما کے بعد جو ویلیو ڈالیویا سب زیرو ہے لیکن سیکنڈ میں چھے لکھا ہوا ہے تو ویڈیو کے سٹارٹ سے جب ویڈیو چھے سیکنڈ تک پہنچے گی جب تک یہ نیچے جو آپ کے بعد یہ لکھیوی لائن ہے یہ اس ویڈیو کے نیچے یعنی سب ٹائٹل کے اندر موجود ہوگی پھر اس کے بعد دیکھیں آپ چھے سیکنڈ کے بعد چھے سیکنڈ سے لے کے چودہ سیکنڈ تک جب ویڈیو چلے گی تو اس کے نیچے سب ٹائٹل میں یہ لائن موجود ہوگی اس پورے فارمیٹ پہ آپ نے سب ٹائٹل کو رائٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ جیسے ہی اس کو کنٹینیو کردیں گے تو اس کے بعد وہ فائل پوچھے گا آپ کی فائل ہے جیسے کہ میں فائل اگر یہ والی فائل میں لاؤں ہوں یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ میں ہوگی دیکھیں یہ وہ فائل اس کو ایکسٹ بھی کر رہا ہے جیسی اوپن کروں گا تو میرا سب ٹائٹل اپلوڈ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں میرا پورا وہ سب ٹائٹل جو اس وقت وہاں پہ تھا پورا اس ایس ہو بہو جو میری لائن بائی لائن میری پورے سب ٹائٹلنگ دیس پوری ہو چکی ہے لیکن ناظرین نے کہا ہمیں یہ سب ٹائٹل کیا اس ویڈیو کا نہیں ہے اس ویسے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر کس طرح سب ٹائٹل اس پہلے والے فارمیٹ کے تحت ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کو فیلال میں ڈسکارڈ چینج کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سب ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے نیچے اگر ہم آجائیں تو یہ اوٹو سائن کا ہوتا ہے اچھا اب اس کو سمجھ لیں اوٹو سائن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگر آپ کے پاس ٹائم فریم میں موجود نہیں ہے وہ ڈیٹا ٹھیک ہے اچھا اب ٹائم فریم میں نئیے سے کیا مراد ہے اب فار اگزمپل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اب یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا فار اگزمپل یہ میرے پاس ایک فائل ہے یہ والی میری فائل ہے فار اگزمپل ٹھیک ہے یہ میں نے ویڈیو کے اندر جو جو میں نے بات بولی ہے یعنی اگر انگلیش میں بولی ہے یہ چیز ذہن میں رکھے گا کہ انگلیش کا سب ٹائٹل میں نے ڈالنا ہے اور میں نے ویڈیو میں جتنی بھی باتیں بولی ہیں سب انگلیش میں بولی ہیں اور یہ وہ سب ٹائٹل ہے جو میں نے بولا ہے ایز ایز ہو بہو وہی لکھا ہوا ہے جو میں نے بولا ہے ٹھیک ہے تو میں سمپل سا کام یہ کروں گا کہ یہ اس سب ٹائٹل کو لے جا کے اس میں ایڈ کرا دوں گا سائن میں جا کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رائٹنگ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا سمپل اس کو کو کوپی کروں گا اور یہاں پہ پیس کر دوں گا اور پیس کرنے کے بعد جیسے ہی میں آگے بڑھ جاؤں گا پبلش کر دوں گا تو یہ آٹومیٹک پوری ویڈیو کے اوپر جہاں جہاں میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں اس جگہ پہ یوٹیوب کی اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام الفاظ کو اس جگہ پہ لے آکے فٹ کر دے گا جہاں پہ میں نے ویڈیو کے اندر بولے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ایک کرٹیکل اس کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو انگلیج بولی ہے ویڈیو کے اندر اس کی جو پرنانسیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے تاکہ یوٹیوب سمجھ لے کہ آپ نے بولا کیا اور دوسری بات یہ کہ جو بولا ہے آپ نے وہی چیز یہاں پہ بھی لکھی ہوئی تاکہ یوٹیوب آپ کی بات کو ویڈیو کے اندر کی بات کو اور یہاں پہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو بلکل آسانی سے سمجھے کیونکہ جتنا اچھا وہ سمجھے گا اچھی ویڈیو میں لے آکے پیس کرے گا تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کر بھی لیں گے تو میں ریکمنٹ نہیں کروں کہ آپ اس کے اوپر جائیں کیونکہ بہت دفعہ اس میں ارر آ جاتا ہے کیونکہ اکثر انگلیج کے الفاظ بولنے میں اور لکھنے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی ویسے آپ کی کیپشن آؤٹ ہو سکتی ہے تو میں مینوال کو ریکمنٹ کرتا ہوں لیکن اگر آپ اس والے ایریا سے فائدہ اٹھانا چاہیں آپ کی انگلیج بہت پروپر ہے آپ نے لکھا بہت صحیح ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرینے گرا تو فیلحال اس کو میں ڈسکارڈ کر کے دوبارہ پیچھے جاؤں گا اور دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا کہ تیسرا جو ہمارا مینوال ٹائپ کا معاملہ ہے یہ کیا ہے یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے ناظرینے گرا یہ آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں آپ نے یہاں پہ سمپل ٹائم کوڈنگ لکھنی ہوتی ہے اور جو لائن آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھنا ہے ٹوٹل مینوالی کام ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس کوئی ہائی فائی چیز نہیں ہے فار اگزامپل زیرو سے لے کے دو سیکنڈ تک میں لکھنا چاہ رہا ہوں فار اگزامپل مائی نیم ایز ایم احمد خان تو ناظرین جیسے ہی میں اس کو لکھ دوں گا اور یہاں پہ آگے نیکس کو ایڈ کر دوں گا تو یہ زیرو سے لے کے دو سیکنڈ تک یہ میرا لائن یہ والی چلے گی اب اسی طرح آپ پوری لکھتے چلے جہاں پوری ویڈیو آئند کر دیں تو یہ آپ کی پوری ویڈیو پہ جس ٹائم فریم پہ آپ نے لائنز لگائیں اس طرح لکھاوا آتا ہے ایک سر ویڈیو کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو یہ اس طرح آپ کے پاس لکھاوا آئے گا ٹھیک ہے ناظرین اکرام ہم باپس اپنے سب ٹائٹل والے پیج پہ آ چکے اچھا ناظرین ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے دو ایک اوٹومیٹک ہنڈی لینگویج تھی اور ایک انگلیز تھی لیکن فر ایک سمپل میں چاہتا ہوں کہ اردو کے اندر سب ٹائٹل ایڈ کر دوں یعنی اردو یعنی ایک لینگویج اور ایڈ کر دوں تو وہ کیسے سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو ہے اس کے اوپر دیکھیں کلک کر سکتا ہوں میں اس پر کلک کا بٹن آرہا ہے میرے پاس اس کو میں کلک کر دوں گا ٹھیک ہے ناظرین اکرام جیسے کلک کر دوں گا وہی دو لینگویج جو سبک میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ناظرین اکرام اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک بٹن یہاں پہ نظر آرہا ہے ایڈ لینگویج کا اس کے مدد سے ہم مختلف لینگویج جیسے کلک کر دوں گا تو دیکھیں یہاں پہ بہت ساری لینگویج آگئی اس کو میں یو دباؤں گا سمپل یو تو دیکھیں یو پہنچ گیا اور مجھے اردو یکرینی سب سے اوپر یکرینیان لکھاو آرہا اس کے فوران نیچے یو اردو آگیا ٹھیک ہے ناظرین اکرام اس پہ میں کلک کر دوں گا ایک لینگویج اور ایڈ ہو گئی اب میں چاہوں تو اردو میں بھی اپنا ڈسکرپشن اور ٹائٹل ایڈ کر سکتا ہوں یعنی دو ٹائٹل ہو جائیں گے جس کو انگلیش میں دیکھ سکے گا اور جو انگلیش میں دیکھ سکے گا تو میں یہاں پہ جیسے ہی اس پہ کلک کر دوں گا ایک طرف تو ارڈیجنل لینگویج جو انگلیش کا ٹائٹل میں نے ایڈ کیا ہے لیکن دوسری طرف جو اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے ہم اپنی اردو لینگویج میں جو کہ اردو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹائٹل بھی اردو میں لکھ سکتا ہوں اور ڈسکرپشن بھی اردو میں لکھ سکتا ہوں یعنی دو ٹائٹل اور ڈسکرپشن ہو جائیں گے اس سے میرے سمجھنے والوں کو جن کو انگلیش نہیں آتی وہ اردو میں دیکھ سکیں گے اسی طرح یہ ٹائٹل اور ڈسکرپشن کی بات ہو رہی ہے سب ٹائٹل بھی ایڈ ہو سکتا ہے دو سب ٹائٹل جیسے انگلیش آپ نے ایڈ کیا تھا ایڈ گیا تھا آپ اردو سب ٹائٹل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اوٹو سائن کا آپشن آپ کو نہیں دے گا وہ صرف انگلیش میں دیتا ہے اپلوٹ فائل آپ کر سکتے ہیں بلکل وہی فارمیٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس فارمیٹ پہ اگر آپ نے اردو لکھی ہوئی ہے تو وہ اس فارمیٹ کو ایکسپ کرے گا اور اگر نہیں ہے تو آپ اینوالی ٹائپ کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم وہی پروسیجر ہوگا ٹھیک ہے ناظرین کرام تو آپ جتنی بھی لینگویجز ایڈ کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ دالہ ایڈ کر پائیں گے یہ ایک طریقہ ہے آپ کو اپنی لینگویجز ایڈ کرنے کا اور مزید دیگر چیزیں ایڈ کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں آج ہی کلاس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا آپ کو ایک کلاس پسنائی ہو تو لائک کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئکن دباتیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی نیکس کلاس میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ